نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا چین میں بڑھتے کرونا سنکرمند کے بیج بھارتہ بہت سکت قدم اٹھا رہا ہے پیم موڈی نے ہائی لیول میٹنگ کر کے راجوں کو کچھ ہدایتیں بھی دی ہیں اس کے بعد لگاتار کرونا پر کین سرکار اپنی نظر بنائے ہوئے پیم موڈی نے میٹنگ میں بیٹھ کر کچھ ہدایتیں دیں پہلے آپ یہ دیکھئے بھیڑوار والی جگہوں پر مارک ضرور پہنے اوکسیجن سرینڈر پی ایسے پلانٹ اور وینٹی لیٹر پر دھیان دیں ویکسین کی پرکوشن ڈوز خوراگ بھی ضرور لینی چاہیے کوویڈ کی جانس تیز کرنے کے نردیش کوویڈ ماں ہماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس خور پر ہمارے سمادان تھا ویبانشو ہمارے ساد ہیں ویبانشو کرونا کے کہر کو بڑھتے دیکھ کر بہت سی گائیڈ لائنز سے بھی جاری کی گئی ہیں بی ایف سیون جو بھی پینڈمک بسلے بار آئے تھا اب یہ اس سے زیادہ خطرناک پینڈمک بتایا جا رہا ہے خطرناک کرونا بتایا جا رہا ہے اگر یہ دیش میں فیلتا ہے تو بڑی سنکھیاں میں لوگوں کی چھتی ہوگی اس کو لے کر آپ کے بس کیا تازہ جنکاری ہے اور بھارت میں اس سمیت کیا رہستیتی آئے ہیں جے بلکل اگر بات کی جائے منیز تو اگر دیکھے تو چین میں اور ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے تو ہانگ کانگ بینکاوک اور دکھ سیب کوڑیا کے اندر میں کہیں نہ کہیں جو کوویڈ کے کیسز ہیں اس میں اجافہ دیکھتے ہوئے دیش اور ویڈیش کی چنتائے بڑھ گئی ہیں وہی اگر بات کی جائے تو یہ جو بات کی تو بھارت اوپر مہادیب کے دیش ہیں تو کہیں نہ کہیں بھارت بھی اس کو چنتیت ہے اور اس کو لے کر لگ بھگ تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں منیز یہ اگر بتائیں تو دیش کے سواس منتری منسوک مانڈیا اس کو لے کر لگتار میٹنگ کر رہے ہیں جہاں وہ سبھی مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کر کے اور دشا نردیش جاری کر چکے ہیں وہی آپ کو بتائیں کہ پردھان منتری موڈی بھی اس کو لے کر چنتیت ہیں اور سبھی وہ ویوستائے کرنے کی بات کہیں جاری ہے جو کوویڈ پینڈمیک میں کی جاری تھی اگر بات کی جائے تو اتر پردیش کے مکھے منتری اس کو لے کر جو ان کی ٹیم نائن ہے اس کے ساتھ بیٹھک کیے ہیں اور بیٹھک میں انہوں نے ستاف کہا ہے کہ اتر پردیش کے 75 جلوں کے سی ایموں کو نردیش جاری کرتے ہوئے جو بھی چکت سالے ہیں پی ایچ سی ہے سی ایچ سی ہے یا جیرا چکت سالے ہیں ان سبھی جگہوں پر جو ماسک ہے اس کو پوری روپ سے انیوار کیا جائے وہیں منیزی اگر بات کی جائے تو بھارت کے اندر میں اگر دیکھے تو مکھے روپ سے دکھشیر کوریا وہیں بات کہے تھائی لینڈ امریکہ ان سبھی دیشوں سے آنے والے جو سیلانی ہیں یا یہاں کے ناغرک ہیں وہ بھارت آ رہے ہیں تو ان کو آٹی پی سی آر ٹیسٹ کے بعد ہی انہیں جو پیئرپورٹ ہے وہاں سے جانے کی انمتی دی جاری ہے وہیں اگر بات کی جائے کہیں اس سے کافی اسو چھتی پہنچی اور دیش پورا دیش سے جھو جا مگر بی سیون جو کورونا کا بی اف سیون ویریانٹ آیا ہے اومیکرون کا اس سے کہیں نہ کہیں چین میں جو تواہیمام ہو رہا ہے اس سے آس پاس کے دیش بچندت ہیں وہیں اگر بات کی جائے منیزی تو آپ نے دیکھا کہ منسوک مانڈیا کی طرف سے نردیش دیئے گئے ہیں کہ بھنڈارن کا جو کام ہے وہ تیجی سے کیا جائے ساتھ ہی اگر کہیں بھی ایسے جو سسپیکٹ ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیا جائے جس سے یہ اس وائرس کا فیلاؤ نہ ہو سکے وہی منیزی اگر بات کی جائے تو سوبے کے اپر مکھے منتری یعنی کہ اتر پریش کے اپر مکھے منتری بریجیس پاٹھک نے ابھی حالی میں گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے سب ہی ایڈوائیجری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی اسپطال ہے چاہے ایمس ہو چاہے وہ پی جی آئی ہو چاہے لوہیا اور ان سب جگہوں پر جو فرنٹ لائن ورکر ہیں وہ پوری طرح سے ماسک کو پہنے اور اس وائرس کا جو تمام جو گائیڈ لائن ہوتی تھی جو تمام پرکورشنگز ہوتے تھے چاہے بات کی جائے دو گج کی دووی چاہے بات کی جائے فاغگنگ چاہے بات کی جائے سنیٹائیزن ان سبھی چیزوں میں تیجی لائے جائے اور ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر اب جو کانگریس پارٹی ایک طرح سے بھارت جوڑ یاترہ کر رہی ہے اور سرکار کی طرف سے بھارت جوڑ یاترہ روکنے کی بات کہی گئی ہے اور جو سیاسی گھماسان ہے منیزی وہ کوویڈ کو لے کر ایک بار فیو بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے مگر پوری طرح سے اگر بات کی جائے تو بھارت کا کینڈری سواس مہکمہ ہو یا پردیس کا سواس مہکمہ ہو وہ پوری طرح سے ہوم ورک کر کے بیٹھا ہے اور پوری طرح سے بار وارس کے روک تھام پر وہ کام کر رہا ہے وہیں اگر ایک سپارٹس کی بات مانے تو جو ایک سپارٹس ہیں ان کے جو کہنا ہے کہ صاف طور سے اس وارس سے کہیں نہ کہیں بھارت میں اس کا پساؤ جو ہے یعنی کہ فیلاؤ بہت کم ہوگا اور دیکھنے لی بات یہ ہوگی کہ اس کو روک تھام کے لئے تمام جو گائیڈ لائن ہے اب اگر عام طور پر اگر دیکھیں منیز جی تو جو عام جن مانس ہے اس طرح رس کی اگر ہم بات کے اواز جھانی لکھنا ہو کی تو ماسک اب ہی سڑکوں پر ہمیں عمومن بہت کم ہی دکھ رہا ہے اور جو آدیس ہے اس کا پوری طرح سے آدیس کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے جی جی بیمانشو آپ بنے رہے گے ہمارے ساتھ آپ کے بعد صرف واپس آتے ہیں چین میں کرونوں کا کہر بڑھتا ہی جا رہا ہے وہاں کے اسپطانوں سے آ رہی تصویریں پڑوسی دیسوں کی بھی ٹینشن بڑھا رہی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھ رہے تھے جن دیشوں میں کرونوں کا کہر بڑھ رہا ہے وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو کیوں نہ جات کی جائے ایسے میں سواست منتری منسوک مانڈویا نے کچھ دیشوں سے آنے والی لوگوں پر پابندی لگا دی ہے تو ہم دیکھیں گے کن کن دیشوں سے یہ پابندیا لاغو کی گئی ہیں چین میں دکشنی کوریاس میں ہے ہانگ کانگ ہے جپان میں بھی اور تھائی لائنڈ ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی طرف سے یہ گائی لائنڈ جاری کر گئی ہے کہ جو بھی ان دیشوں سے آتے ہیں ان کی برابر جانت کی جائے اور آرٹی پی سی آر کی جانت کرنے کے بعد ہی ان کو بھارت میں انٹری دی جائے یہ بھارت آنے والے لوگوں کا آرٹی پی سی آر ٹیسٹ آنیوار ہوگا بھارت میں بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک کرونا کے دو سو ستائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمیہ دیش میں کل تین ہیار چالتہ چوبیس معاملے ہیں اس قبر پر ہمارے سامواتار ویبانشو ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویبانشو کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دو سو ستائیس معاملے سامنے آئے ہیں اور تین ہیار سالے تین ہیار کے آس پاس کیس بھلتے جا رہے ہیں اس کو کیسے اب کابو پائے جا سکتا ہے اور پردیش شرکار جہاں ڈیپٹی سیم بھی جس پاٹک ہیں پوری طرح سے مستعد ہے برابر نرشن کر رہے ہیں لوگ کو آدیش بھی جاری کر رہے ہیں کھو سیم یوگی نے اس سے پہلے دو دو تین تین میٹنگیں لی ہیں اس میں بھی دشان ندیش دیئے ہیں کہ کس طرح سے کرونا پر کابو پائے جا سکتا ہے اور ابھی پارسپک طور پر جتنی زیادہ وہ استھائیں کر دی جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے چاہے وہ آکسیجن کنسٹریٹر کو لے کر ہو چاہے وہ وینٹی لیٹر کو لے کر ہو چاہے وہ آکسیجن کے سپلائی کو لے کر ہو تو ہر طرح بھی پردیش شرکار دھیان دے رہی ہے اس کو لے کر اب کیا جانکاری دیں گے جی بلکل اگر بات کی جائے تو اتر پردیش شرکار کا دعویٰ ہے کہ جب پہلی بار کورونا آیا تو اتر پردیش کی اندر میں ٹیسٹنگ کی جو سنٹر تھے ان کی سنخیہ مہج درجن میں تھی مگر ابھی تازہ کی بات کرے تو سیکلوں سے اوپر ٹیسٹنگ سنٹر ہیں آکسیجن کی قلت آپ نے دیکھا اس کو دیکھتے ہوئے ہر ایک جلوں میں آکسیجن سنٹر بنائے گیا ہے جہاں سے اگر کبھی ایسی استطی پڑتی ہے تو وہاں سے آکسیجن سیلنڈر دیا جا سکے ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا سبے کے مکھے منتوی اور ساتھی ساتھ سواسٹ مہکمہ کے جنہیں جمعہ ملا ہے ان کی طرف سے میٹنگ کرتے ہوئے بھنڈارن کی بات کہی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کوویڈ اگر فیلتا تو اس سے پہلے ہی سبھی بھنڈارن کے کام کر لیے جائیں ساتھی ساتھ ماسک سنٹائزر چاہے بات کی جائے تیسٹ کیٹ یا پی پی کٹ ان سبھی چیزوں کا بھنڈارن کیا جائے وہیں آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ہیلتھ لیلی سنگھ کی طرف سے ایک میٹنگ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جہاں بھی جو پولیس کرمی ہے ساتھی ساتھ جو بھی ایسے جن پتنیدھی ہے وہ ماسک کا پریوں کرے وہیں اگر بات کی جائے تو اتر پردیس کے اندر میں کہیں نہ کہیں پوری ویرستھائے کر لی گئی ہے اور بات کی جائے تو ابھی اس تھیتی جو اتر پردیس کی ہے وہ پوری طرح سے کابو میں ہے اور وہیں اگر دیکھا جائے تو جو پانچ دیس ہیں جاپان دچھر کوریا چاہے بات کی جائے چائنا چاہے بات کی جائے آپ کے ہانگ کون ان سبھی دیسوں سے آنے والے لوگوں کو پوری طرح سے انتوازتی ائرپورٹ جو چودھوی چونسنگھ ہے وہاں پر ان کے ٹیسٹنگ کے لیے انیوار کرتے ہوئے ان کی ٹیسٹنگ کی جاری ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیزی کہ یہ ویرست جو لوگوں کا ڈر ہے وہ پہلے کے مطابط نہیں رہا ہے پوری طرح سے لوگ ابھی ماسک سے پرہیز کر رہے ہیں اگر بات کی جائے تو اتر پردیس کے دی جی پی سیوڑکر جی کی طرف سے کہا گیا کہ اتر پردیس کے جو سبھی پولیس کرمی ہے وہ پوری طرح سے ماسک کا پریوک کریں گے مگر کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے ان کا آدیس پھیل نجب آتا ہے تو اتر پردیس کے سوپ بیبانشو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آنے والے دیشوں سے جو بھی یاتری آ رہے ہیں جائیں گی اور دوسری چیز میں بھی جانا چاہتا ہوں کہ پردیس میں آگر بات کی جائے اسپطالوں کی تو اسپطالوں میں کتنی گائیڈلائنسوں کو فالو کیا جا رہا ہے جو بیزرس پارٹا گیا پریشانسان کی تفسیت نہیں کہیں جیسے کہ کہا گیا کہ ماسک اسپطالوں میں بھی لگایا جائے گا مریضوں کو بھی بولا گیا ہے دوائیوں کو کتنا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دوائیاں کتنی اسم میں موجود ہیں اور اس میں جو جیسے بیڈوں کی اسپطالوں میں بتائی جائے تو تین سو چار سو سے زیادہ بیڈ کسی بھی اسپطالوں میں اس میں اپلافد نہیں ہے اس میں سے دیر سو یا دو سو کے اسپاس کی جو بیڈ ہیں وہ لگتار فول رہتے ہیں امرجنسی فول رہتے ہیں ایسے اسپطیق آگر دیکھا جائے تو کیسے کرونا پینڈیویک میں اگر یہ اسپطیق بنتی ہے اس سمیں تو کہاں سے یہ رشتہ ہم دے پائیں گے کیا آپ کو اس کی بارکی سے آپ نے اس کی جان پڑتا ہے ابھی کی ہے تو آپ کو کیا نظر میں آیا ہے جی بلکل منیزی اگر بات کیا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں سبکار کی چوک نظر آتی ہے کیونکہ جب اتف دیش کے اندر میں یوگی سبکار 2.0 آئی تھی اس وقت سبھی منتریوں کو ایک ایک لقص تیہ کر اس پہ کام کرنے کی بات کہی گی تھی پہلا لقص اگر بات کی جائے تو سو دن کا تھا اس کے ٹھیک بات چھے مہینے کا لقص تھا تو سوبے کے اوپ مکھے منتری اور سواس منتری پریجیش پاٹھک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہر ایک جلوں میں سو بیڑوں کا ہائی کلاس اسپطال بنائے جائے گا ہائی کلاس بیڈ بنائے جائے گا جہاں ایسے پینڈمیک یا ایسے استطی میں ہم اس کا اوپیوگ کر چکے مگر کہیں نہ کہیں اس پورے جو مینیفیسٹوں میں دعویٰ تھا ساتھی ساتھ اوپ مکھے منتری کا جو جن کا کارے چھے مہینے کا تھا وہ پوری طرح سے اس میں کہیں نہ کہیں وہ کاغلی پننے دکھ رہے ہیں اور وہ جمین پر نہیں دکھ رہے ہیں آم توف چکر دیکھا جائے تو اتر پر دیش کے اندر میں جو خراب سواست ویہستہ ہے اس کے لئے دیش بھر میں جانی جاتی ہے اور سوبے کے مکھے منتری لگاتار اس کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہیں بگر کہیں نہ کہیں جو افسر ہیں وہ سواست منتری کے جو دیئے گئے نردیش ہے اس پر پلندہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں منیز یہ اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں جو اگر دیکھیں تو اتر پر دیش جو دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے ساتھی ساتھ جہاں سب سے زیادہ جن سنکھیا رہتی ہے اس دیش میں جب سایہ جی ڈی پی ہے اگر دیکھیں تو دیش کے اندر میں تیسوے نمبر سے پردیش ہے جو اس کا جی ڈی پی بہتر ہے تو کہیں نہ کہیں اس حساب سے کمیاں دکھتے ہوئے نجواری ہیں مگر سبکار کو اس پر آنکھیں کھول کر اور جلد سے جلد سبھی کمیوں کو پورا کرنا چاہیے جب ڈینگو آیا تھا تو اس میں فوگنگ اور چھڑکاؤں کی بات کیا رہی تھی صاف صفائی کی بات کیا رہی تھی لیکن ایسا بھی اور پشاسن کی طرف سے سی ایم یوگی کی طرف سے بھی ایک گائی لانس فالو کر دی گئی تھی کہ ہر جلے میں ہر وادوں میں بقائدے چھڑکاؤ کیا جائے بقائدے فوگنگ کی جائے اس کے بعد بھی نہ فوگنگ ہوئی نہ چھڑکاؤ ہوا اور اس حصتی میں اب اگر دیکھا جائے تو پھر گائی لانس فالو کری گئی ہیں کہا گیا کہ ان مانکوں کا پورا کیا جائے اور ایسے ویعصتھاؤں کو کیا جائے اپنے اپنے استر پر چیزوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو گاؤنڈ لیول پر حصتی دیکھی جائیں تو اتنی زیادہ اترتی نہیں دیکھ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر جے بلکل اگر بات کی جائے تو اگر دیکھیں تو ڈینگو کے سمیں آپ نے دیکھا کہ جب ڈینگو اپنا تراہیمام مچا رہا تھا اور پورا پردیس اور خاص کر رہا ہے لخنو جلا اس میں اول نمبر پر تھا تو اگر بات کی جائے تو آپ نے ڈینگو میں دیکھا کہ ایسے کئی سارے کمیاں دکھی سواس محکمے کی طرف سے مگر کہیں نہ کہیں اسے ہمیں سیکھ لینا چاہیے اور سرکار کو اس پر بچاوی مرز کرتے ہوئے سمائے سے جلد پہلے اس پر جو بہتری لا سکے وہ لانے کی آؤ سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب کرونا بھارت میں پہلی بار آیا تھا تو کہیں نہ کہیں جو اگر دیکھیں تو ٹیسٹنگ کٹ ہو یا پی پی کٹ ہو چاہے وہ ایم ڈی سیویر کی دوہ ہو ان سب کی کمی کہیں نہ کہیں پر دیش سرکار کے سواس محکمے ہیں انہوں نے دیکھا اب دیکھنا لی بات یہ ہوگی کہ دینگو کی جیسے جیسے جب دینگو اپنے چرم سینہ پتھا اس کے بعد فاغنگ کی شروعات کی گئی ٹھیک ویسے ہی ابھی کورونا اتر پر دیش کے اندر میں آیا نہیں ہے ساتھی ساتھ دیش کے اندر میں بھی حالت استھیر ہے تو اس سے ٹھیک پہلے ہی ہمیں تیار کرنا ہوگا ہمارے سواس محکمے کے جمدران ہے انہیں سمیں سے پہلے ہی اپنا ہومور کرنا ہوگا اب وہ آنے والے سمیںوں کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کیونکہ اگر دیکھیں تو چین کی استطی کہیں نہ کہیں بری ہوتی جا رہی ہے جو آس پروز کے جو دیش ہے ان کی چنتائے بڑھا رہی ہیں ملیز جی اگر بات کی جائے تو تمام جو ہیلت ایجنسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ چین کے اندر میں حالت بہت بتر ہو چکی ہے اور چین ہمیشہ کی طرح کورونا کے پیشنس کا جو نمبر ہے اس کو چھپاتے ہوئے نجوارہ ہے مگر کہیں نہ کہیں دیش کے سواست منتری منسوک مانڈیا چاہے پردیش کے سواست منتری مجھے سپاٹھا کو اس سے اصوست کرانا پڑے گا جنتہ کو کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تمام گائیڈ لائن دیا جا رہا ہے تمام تمام نردیش دیے جا رہا ہے مگر جو ادھکاری ہے وہ پوری طرح سے اس پہ کمجور نجوارہ ہے وہ پوری طرح سے اس پہ بیفل نجوارہ ہے کیونکہ اگر بات کی جائے تو رازدھانی لکھناؤ کے سیویلس پرال کی دیکھیں چاہے بلوامپور کی بات کریں چاہے بات کریں رامنال لوہیا کی تو ان سب جگہوں پر پوری طرح سے ماس کا اولنگن ہو رہا ہے اور اگر دیکھیں تو ائرپورٹ کے اندر میں بھی ماس کا انیوارتہ برہا دینے کیا ہو سکتا ہے اس کو کڑائی سے سکتی سے پالن کرانے کیا ہو سکتا ہے جس سے اگر وائرس بھارت میں آتا ہے تو اس کا جو سپریڈ ہے یعنی کی فیلاؤ ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے جی ایبانشو اگر ابھی دیکھا جائے اسپطالوں دیکھا جائے چاہے ایرپورٹ پر دیکھا جائے چاہے نارمل آپ جنتہ کو دیکھ لیں تو کہیں بھی ماس کا پریوگ نہیں کیا جا رہا ہے اسپطالوں تک میں ماس کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے اور اگر بات کریں پچھلے جو پینڈیمی کہا تھا اس میں لاپرواری یہ ہو گئی تھی چھ سات مہنا پہل کافی لیٹ ہو گیا لوگوں کو سمجھنے میں کہ اکر یہ ہے کیا اور جتنی بھی وستائیں کی جا سکتی تھی وہ بھی کافی لیٹ ہوئی لوگوں کو میڈیسین کے بارے میں نہیں پتا تھا لوگوں کو لیکن کمیوں کو ہم نے سامنے دیکھا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ پرساسر پرساسن اور دیش کے پردان منتری بھی اس چیز کو لے کے میٹنگ کر چکے ہیں کہ اب جو پچھلی بار کمیاں ہوتی اس کمیوں کو اس بار نہ کیا جائے لیکن اگر جنتہ کی اس طرح پر دیکھا جائے تو جنتہ ابھی بھی لاپروار بنی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں ابھی جو بہار سے دیشوں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں روکنا بہت بہت ضروری ہے اس سمیں اور وہ جو ابھی نہیں ہو پا رہا ہے ان دیشوں سے بین لگانا ضروری ہے تاکہ وہاں کے کوئی بھی سنکرمہ بھارت میں نہ پائے اگر یہ ستی پھر سے بنتی ہے تو ظاہی سے بات ہے کافی نقصان ہونے کے سمبابنہ ہے فیلال بیبانشو اس قبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے والے مطلب صاف ہے کہ کرونا کو لے کر ابھی بھی جنگز آ رہی ہے جیسا کی دیش کے پیم موڈی نے بھی کہا کہ ابھی کرونا خط نہیں ہوا ہے اس کے لئے لڑائی جائی رہے گی فیلال اس خاص سپورٹ میں بس اتنے ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار